بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حل چالیں جی آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خیرید سے ہوں گے دوستو میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایک غفار آج کی ویڈیو میں ایک ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر ہم نے تیار کیا جی تھمنیل کے اوپر آپ دوستوں نے دیکھ لیا ہوگا حنیب بھائی کے لیے ہم نے ڈیویڈی سیٹلائٹ فینڈر تیار کیا جی ڈیش ٹپس کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے ڈیش کی سیٹنگ کی ویڈیوز ہم بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں اور ان کے چینل کے اوپر تو ماشاءاللہ کافی ساری آڈینس بھی ہے اور اچھا گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو ڈیش کی سیٹنگ کے بارے میں سمجھاتے ہیں جی کون کون جی سیٹلائٹ کس جگہ پہ لگتی ہے رمضان آفر میں جیسا کہ پہلے بھی آپ دوستوں کو میں نے بتایا تھا کہ کافی چارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے رمضان آفر کا فائدہ اٹھایا اور اپنے لیے سیٹلائٹ فینڈر بنوائے تو رمضان میں ہی بھائی نے مجھے سیٹلائٹ فینڈر کا آڈر کیا ہوا تھا بلو رے کمپنی کی وائٹ اور بلیک کلر میں ایک ڈیویڈی پلیئر کے اندر ہم نے ان کے لیے سیٹلائٹ فینڈر تیار کیا ہے ڈیریکٹ اے وی ان ہوتا ہے ڈیویڈی پلیئر اس کے ساتھ ہم نے جو سیٹلائٹ فینڈر ان کے لیے تیار کیا ہے جی بیٹری بیک اپ کے ساتھ تیار کیا ہے اس کا بیٹری بیک اپ کتنا ہے اور ڈیش کی سیٹنگ کے اوپر یہ کتنے گھنٹے بیک اپ دے گا آپ دوستوں نے ویڈیو کمڈیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ دوستوں کو ہر چیز کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ سکے آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل ٹیگ غفار کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اس کو اپنا ہی سمجھ گیا آپ نے سبسکرائب کر لینا اور ساتھ بیل نوٹفکیشن کو آن کر لینا ہے تاکہ نیکس بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں تو بیک کیمرے کی مدد سے آپ دوستوں کو ریویو دکھاتا ہوں جی کہ اس دیویڈی سیٹلائٹ فینڈر کا بیٹری بیک اپ کتنا ہے اور کون سے سورفر میں ہنیو بھائی نے یہ سیٹلائٹ فینڈر اپنے لیے تیار کروایا ہے اچھا جی یہ ہے وہ سیٹلائٹ فینڈر جو ہنیو بھائی کے لیے ہم نے تیار کیا ہے بلکل نیو ڈی ویڈی پلیئر ہے پلو رے کمپنی کی اور اس کو ہم نے کیسے تیار کیا ہے اس کی فیڈنگ اور باقی کی چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں سب سے پہلے آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھا دیتے ہیں بیٹری اس کی بارہ ولٹ چارج ہے اور بارہ شہر یا ایک یا بارہ ولٹ تک ہی اس کی بیٹری جب جاتی ہے تو فل ہو جاتی ہے یہ اپریٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہی مقصد ہوتا ہے ہمارا ویڈیوز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اس کے ساتھ ہم نے کیا کہ چیزیں اٹائچ کی ہیں ریسیور والی سائٹ سے سب سے پہلے وہ آپ دوستوں کو یہاں پہ دکھا دیتے ہیں یہ والا جو ہم نے بٹن لگایا جی ولٹیج میٹر جو ہم نے اوپر لگایا جی بیٹری جو شو کرتا ہے کہ بیٹری ہماری کتنی چارج ہے اور یوز کرنے کے بعد کہاں تک پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ کیبل کی پین یو ایس پی پورٹ ایج ڈی می آؤٹ اے وی آؤٹ اور ڈی وی ڈی پلیئر کا یہ وائٹ سوچ یہاں سے ڈی وی ڈی پلیئر آن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ دوست یہاں پہ دیکھیں تو یہ بریگ پین ہم ہر کسٹمر کو دیتے ہیں ڈی وی ڈی پلیئر والی سائٹ کی جو بیٹری ہوتی ہے اس سائٹ سے چارج ہوتی ہے اور چارجر لگاتے ہی سامنے اوپر لائٹ گلو ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دوستو کو میں چیک بھی کروا دیتا ہوں چارجر لگانے کے بعد تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارجر لگاتے ہی ہماری لائٹ یہاں پہ آ چکی ہے فل ہونے کے بعد یہ لائٹ یا تو آف ہو جاتی ہے یا گرین ہو جاتی ہے اس کو یہاں سے نکال لیتے ہیں اور ریسیور والی سائٹ کی جو بیٹری ہے اس کے لیے ہم نے بیگ سائٹ پہ یہاں پہ ایک جیک لگا دی ہے برا بولڈ کا بیگ سائٹ سے ریسیور والی سائٹ کی بیٹری چارج ہوتی ہے ابھی اس کی بیٹری چارج ہے ڈی وی ڈی پلیئر والی سائٹ سے ڈی وی ڈی پلیئر کو آن کر لیتے ہیں ڈی وی ڈی وی ڈی پلیئر جو ہنیو بھائی کے لیے ہم نے تیار کیا ہے فل ایج ڈی 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 بلو رے کمپنی کی یہ ڈی وی ڈی پلیئر ہے اور اس کے بعد ریسیور کو آن کرنے کے لیے ہم نے رائٹ سائٹ پہ ایک بلیک کلر کا سوچ لگا دیئے جی جسے ریسیور آن ہوگا تو ریسیور کا بٹن ہم آن کر لیتے ہیں ایکو لنک کا لوگو آپ دوستو کو نظر آ گیا ہوگا کون سا سوفیر کیا ہے ان کے سیٹلائیڈ فینڈر کے اندر ساری چیزیں ریسیور آن ہونے کے بعد آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ریسیور ہمارا آن ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ دوستو کو مینیو دکھا دیتے ہیں ریموڈ اس کا یہاں پہ سامنے کام کرتا ہے ایف ون ایف ٹو والا ریموڈ اس کے اوپر کام کرتا ہے اور ریزیلٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ دوست دیکھ سکتے ہیں فل ایچ ڈی اس کا ریزیلٹ ہے انسٹالیشن چینل ایڈیٹ سیسٹم سیٹنگ یوٹیلیٹی میڈیا سینٹر اور آباؤٹ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں انسٹالیشن کے اندر جاتے ہیں انٹینر سیٹنگ کے اندر آپ دوستو کو یہاں پہ اس کے سگنل شو کروا دیتے ہیں تو انٹینر سیٹنگ کے اندر کچھ اس طرح کے سگنل آتے ہیں دبل پٹی میں تو یہاں سے سیٹنگ 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 کر لیتے ہیں پارک سیٹ 38 دگری ایسٹ ہمارے پاس آتی ہے جی 36 37 نمبر پہ تو اس کو سیٹنگ کرنے کے بعد آپ دوستو کو یہاں پہ انٹینر سیٹنگ کے اندر بھی سگنل شو کروا دیتے ہیں تو انٹینر سیٹنگ کے اندر ہمارے پاس اس ڈی ویڈی سیٹنگ فائنڈر کے جو سگنل ہیں وہ کچھ اس طرح کے شو ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے قریب کر کے بھی آپ دوستو کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے روٹیٹ ہے بھلی یہ ڈی ویڈی پلیئر ہے اس کو آپ جیسے چاہیں آپ نے پانچ سو روٹیٹ کر سکتے ہیں باہر مین سکرین کے اوپر چلتے ہیں جی آپ دوستو کو چینل کا ریزلڈ اور مین سکرین کے اوپر سگنل کیس طرح کے آتے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں تو لاہور رنگ کا چینل لگا ہوا ہے بہترین اس کا ساؤنڈ ہے جی آواز میوٹ کر لیتے ہیں فرس ٹائم انفو دبانے سے اس سے سیٹلائیڈ فائنڈر کے اوپر اس طرح کی ڈبل پٹی آتی ہے جی اور سیکنڈ ٹائم انفو دبانے سے کچھ اس طرح کے زوم سگنل ہمارے پاس سے شو ہوتے ہیں جی وائٹ زوم میں بھائی کی ڈیمانٹ تھی کہ ہمارے لیے سیٹلائیڈ فائنڈر تیار کریں کیونکہ ڈش کی سیٹنگ کی ویڈیوز بغیرہ بنانی ہوتی ہیں کینل کے لیے بھائی نے تو ان کے لیے یہ ہم نے وائٹ زوم میں سیٹلائیڈ فائنڈر تیار کر دیا ہے اور بیٹری بیک اپ کی اگر بات کی جائے اس سے ڈیویڈی سیٹلائیڈ فائنڈر کی تو بیٹری بیک اپ ان کو دس گھنٹے سے اوپر ملے گا جی بیک سائٹ پہ یہاں پہ میں نے منشن بھی کیا ہوا ہے بارہ گھنٹے اس کا بیٹری بیک اپ ہے فرس کلاس فل ایش دی گسپیہ کے ساتھ ہنیب بھائی کے لیے یہ سیٹلائیڈ فائنڈر تیار ہو چکا ہے بعد میں اپنے چینل کے اوپر بھی وہ اس کا ریویو دے دیں گے اور جن دوستو کو یہ شک ہوتا ہے جی بیٹری بیک اپ جو ہم لیکھتے ہیں تھمنیل کے اوپر اتنا نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے بھی ہنیب بھائی اپنے چینل کے اوپر ریویوز دے دیں گے کہ اس کا بیٹری بیک اپ کتنا ہے تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آج تک کے لیے اتنے ہی مجھے دیجئے اجازت ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ